فلم ریلیز ہوئی ہے مسٹر اینڈ میسز ماہی جو ایک رومنٹک سپورٹس ڈراما فلم ہے اور یہ ماہی نام دیکھ کر لوگوں کو لگا کہ یہ فلم دھونی کی بائیوگرافی فلم ہے پر ایسا کچھ نہیں ہے دھونی کے جسٹ فوٹوز دیکھنے کو ملیں گے اور زیادہ کچھ نہیں فلم اچھی ہے مطلب کہ فلم کی کہانی جو ہے وہ صحیح ہے اور بورنگ بھی نہیں ہے ویسے فلم کی کہانی ٹریلر سے تو پتہ چل گئی ہوگی تو چلو فلم کی کہانی تھوڑی شوٹ میں ایکسپلینٹ کرتے ہیں تو شروع میں دیکھتے ہیں کہ مہندرہ ایک میچ کھیل رہا ہوتا ہے پر وہ میچ ہار جاتا ہے اور اس کی سیلیکشن نہیں ہوتی مطلب وہیں سیلیکشن کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے مگر مہندرہ کی پرفارمس دیکھتے ہیں تو وہ اس کو سیلیکٹ نہیں کرتے دیر وہ گھر آتا ہے اور اس کا باپ جو ہے اس کو اپنی شوپ پر بیٹھنے کو کہتا ہے اور اس کے باپ کے پاس اسپورٹس کی شوپ ہے مہندرہ اپنے باپ کو منانے کی بہت ہی کوشش کرتا ہے کہ اسے اور ٹائم چاہیے بٹ اس کا اببہ نہیں مانتا پھر مہندرہ اور اس کے پیرنٹس لڑکی دیکھنے جاتے ہیں اور وہ لڑکی ہوتی ہے ماہیما جو ایک ڈاکٹر ہوتی ہے پھر کیسے بھی کر کے ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر شادی والی رات ہی ان دونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دونوں بہت ہی زیادہ کرکیٹ کو پسند کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک میج بھی دیکھتے ہیں اس رات کو اور ان دونوں میں پیار بھی بڑھ جاتا ہے اس کرکیٹ کی وجہ سے پھر مہیما جاتی ہے ہسپیٹل اور مہندرہ اپنے باپ کی شوپ پر ایک دن مہندرہ شوپ کو صحیح سے تالہ نہیں لگاتا اور چوری ہو جاتی ہے اور اس کا باپ جو اسے ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جو کہ صحیح بھی تھا اور مہندرہ کو پھر جوش چڑھتا ہے اور جاتا ہے اپنے کوچ کے پاس کلب میں مگر جب وہ پریکٹس کرتا ہے تو بھائی اس کو تو بول بھی نظر نہیں آتا دین کوچ اس کو آفر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایز ای کوچ ہو کر کام کرو پر مہندرہ نہیں مانتا مگر جب مہیما اسے سمجھاتی ہے تو پھر یہ دو دن کے بعد جاتا ہے اور ساتھ میں مہیما بھی ہوتی ہے مہندرہ کو کوچ کی جوپ نہیں ملتی بٹ وہی مہیما ایک بچوں کے ساتھ فرنڈلی میج کھلتی ہے اور یہ سب مہندرہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میں اگر کرکیٹر نہیں بن پایا تو کیا ہوا مہیما تو بن سکتی ہے کیونکہ وہ اچھا کھیل رہی ہے پھر مہندرہ مہیما کو بہت ہی سمجھاتا ہے اور فائنلی مہیما راضی ہو جاتی ہے اور وہ ڈکٹری چھوڑ دیتی ہے اور پریکٹس اسٹارٹ کر دیتی ہے کرکیٹ کی اور مہندرہ اس کا کوچ ہوتا ہے کافی ٹائم پریکٹس کرنے کے بعد مہیما کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اسٹیٹ لیول پر مگر مہندرہ کچھ نہیں ہوتا اس کی وجہ ہے کہ مہیما کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسے جانتا ہے یہاں تک کہ اس کا باپ بھی اسے تانے دیتا ہے کہ تم نے ابھی تک کیا کیا ہے زندگی میں یہ پھر کافی کوشنی بھی کرتا ہے پھر بھی اس سے کچھ نہیں ہوتا وہیں مہیما کافی فیمس بھی ہو جاتی ہے مہیندرہ پھر مہیما کو اگنور کرتا ہے اور اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا اور یہی ٹینشن مہیما کی پرفارمنس پر اثر ڈالتا ہے اور وہ پھر واپس گھر آ جاتی ہے اور پھر مہیندرہ اور مہیما کے بیجے کچھ جگڑا بھی ہو جاتا ہے اور وہیں مہیندرہ اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ اس نے کیا 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 پر اسے کچھ نہیں ملا مطلب کہ مہیما کو اتنا اچھا کرکیٹر بنایا اور اس کو اتنا فیمس کیا وہ سب ہی اسی کا ہاتھ تھا بٹ اسے کچھ نہیں ملا پھر مہیما کو بھی بتا چال جاتا ہے کہ مہندرہ میرے لیے نہیں بلکہ صرف صرف اپنے لیے ہی مجھے کرکیٹر بنانا جاتا تھا اور وہ ناراض ہو کے چل جاتی ہے اپنے میج کھیلنے اور وہیں مہندرہ کو اپنی ماں سمجھاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ محنت کرو اور اس کے بدلے کچھ ملے اور فیملی میں یہ چیزیں کبھی بھی میٹر نہیں کرتی ہیں کہ کون آگے اور کون پیچھے ہے پھر مہندرہ کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ جاتا ہے جہاں پر مہی ماں میج کھیل رہی تھی اور وہیں ڈریسنگ روم میں دونوں کافی بحث بھی کرتے ہیں اور مہندرہ مافی مانگتا ہے مہی ماں سے اور پھر مہی ماں بھی سب کچھ بھلا کر میج کھلتی ہے اور وہ میج جیت جاتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد مہی ماں کی سیلیکشن نیشنل ٹیم میں بھی ہو جاتی ہے اور مہندرہ بھی ایک کوج بن جاتا ہے اور یہ فلم یہیں ختم ہوتی ہے فلم کی کہانی یہ جو کافی اچھی لگی مجھے فلم دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی سوسائیٹی کے سوشل ایشو پر بیزڈ ہے کیونکہ کافی ایسے فلم کی کہانی کے اندر ٹوپکس ہیں جو میسیج دیتے ہیں سوشل ایشو پر جیسے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے دل کی کرنی چاہیے اور جو اس کو کام اچھا لگے وہی کرنا چاہیے جیسے میں کر رہا ہوں اب انگریش لیٹیچر میں ماسٹر کیا ہے اور دیکھو اب یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہا ہوں پچھل ایک سال سے اور ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ منٹائز بھی نہیں ہوا دیکھو کتنی نان صافی ہوئی ہے تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ دل صحیح بھی ہو تو اس فلم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مہندرہ کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اسے صحیح کرتا ہے اسی سے مطلب کہ اگر گلتی ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنا ہی بہتر ہے اور وہ تب بہتر ہوتی ہے جب آپ اگلے شخص سے معافی مانگو یا پھر اسے بات کرو باقی فلم اچھی ہے زیادہ اور نہیں ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ ہی سینز کو بڑا چڑھا کر دکھایا گیا ہے ایس ای ڈرامیٹک طور پر ایک سیمپل سے کپل ٹائپ کی فلم میں کوئی ماس لیول کی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑی کاسٹنگ ہے فلم کے اندر ویسے ڈراما اسپورٹس موویز تھوڑی بہت بورنگ ہوتی ہیں مگر یہ کہیں پر بھی آپ کو بور نہیں کرے گی کیونکہ اس فلم کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ بندہ بور ہی نہ ہو کاسٹنگ کی پرفارمنس سبھی کی اچھی ہے اور اگر آپ فلم دیکھنے جاتے ہو تو جاؤ دیکھو اپنی فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہو کیونکہ کوئی ولگر سینز بھی نہیں ہیں اس فلم کے اندر اور اوپر سے آپ کے پیسے بھی زیادہ نہیں ہوں گی بٹ یہ سوچ کے مت جانا کہ یہ فلم دھونی کی لائف پر بیزڈ ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہے ہاں کرکٹ لور ہو تو بھائی یہ فلم آپ کو بہت ہی مزا جائے گی کیونکہ یہ فلم زیادہ سے زیادہ کرکٹ پر ہی فوکس ہے بٹ اس سے بھی زیادہ لائف میں کیا گول ہونا چاہیے یہ ضروری ہے ویل تو دوستو آئی ہوپ کہ ویڈیو چھلے گئے ہوگی اگر ویڈیو چھلے گئے تو لائک کریں اور مجھے لگے ضرور سبکرائب کریں